سدھارت کی سندگ دی موت ہو جانے کے بعد میں سبھی کی دماغ میں یہی پرشن بار بار آ رہا ہے کہ آخر ایک ہٹا کٹا انسان ایسے مر کیسے سکتا ہے کیونکہ جب سدھارت کا پوش ماتا ہوا تھا تو اس کی ریپورٹ کے انساء ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ سدھارت کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی ہے اس کے شریر میں کوئی بھی چوٹ کے نشان نہیں ہے وہی دوسری اور سدھارت کی بی ایم ڈبلو کار کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا لیکن ان سب باتوں کو چوڑ کر لوگ شہناز کے پیچھے پڑ گئے ہیں سدھارت جب سے شہناز کے ساتھ جڑ گیا تھا تب سے وہ اس کی پوری کیر کرتا تھا اور ان دونوں کی جوڑی ورلڈ فیمس ہو چکی تھی اور ایسے میں جب دونوں کا کریئر بلندیوں پہ تھا تب یہ گھٹنا ہمارے سامنے آ جاتی لیکن کچھ بھی ہو دوستوں جب تک سدھارت تھا اس نے شہناز کا پورا ساتھ دیا اور جب آج سدھارت نہیں ہے تو لوگوں نے شہناز کا مجاگ بنا کے رکھ دیا ہے سدھارت کی دیت نارمل تھی یا پھر اس کی پیچھے کسی کی شاجز تھی اس کا پتہ تو پولیس یا پھر سی بی آئی لگا ہی لے گی لیکن ایسے میں پہلے ہی شہناز کو دوشی قرار کر دینا یہ کافی زیادہ غلط ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سدھارت اور سنہ کی شادی بھی ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سنہ کا بچہ بھی ہے مطلب جس کے مند میں جو آ رہا ہے وہ اپنے طرف سے نئی نکبر چھاپ دے رہا ہے اور ایسے میں ان کے فینس بھی کافی زیادہ پرشان ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہر ایک ویڈو کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور یہاں تک کی کچھ لوگوں نے تو ریٹا انٹری کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے دوستو اور ابھی تو پھر شہناز اپنے ہوش میں نہیں ہے اور وہ سدھارت کے گم میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کہ سدھارت کے گھر والے یا پھر شہناز کے گھر والے اس کے لئے کوئی نیا جیون ساتھ ہی ڈھوننے کی کوشش کریں کیونکہ شہناز کے عمر ابھی کافی زیادہ کم ہے اور آنے والے سمیہ میں وہ اگر اس بات کے لئے مان جاتی ہے تو اس کو کافی زیادہ پرابلم ہوگی کیونکہ جو لوگ ابھی نکلی ویڈیو بنا کر شہناز کو سدھارت کی پتنی بتا رہے ہیں یا پھر شہناز کے بچے کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں اس سے اس کے آنگے کے جیون میں کافی زیادہ پرابلم ہوگی تو آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں اگر آپ ویڈیو بنانا ہی چاہتے ہیں تو آپ سدھارت اور شہناز کے کافی اچھے اچھے ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کرپا کر کے کوئی غلط باتیں نہ فیلائیں اس سے ان کے آنے والے سمیہ میں کافی زیادہ دکھت انہیں ہو جائے گی ویسے یہ ویڈیو تو میں بنا رہا ہوں پر آپ اسے سہناز کے فینس کی طرف سے ایک ریکویشت سمجھ سکتے ہیں اور دوستو آپ اس ویڈیو کو جادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ لوگ شہناز کے بارے میں غلط اپواہیں گلانا بند کریں